سلام علیکم آپ کے ساتھ محمد و اسخان ندوی فاضل ادب داراللوم ندوت العلماء لکھنو سامین ہمارے کچھ ویورز نے درخواست کی ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے سبق پڑا ہے کہ کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فعل اور حرف ان کی مشک کرائی جائے اور ان کو اور زیادہ ڈیپلی سمجھا جائے اور یقینا یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہی کلمے یعنی اسم فعل اور حرف انہی کے اندر پورا قرآن کریم تمام احادیث کا زخیرہ اور تمام تر عربی کتابیں انہی تین کلموں سے بنی ہوتی ہیں یعنی آپ قرآن شریف کھولیں گے تو یا تو آپ کو اسم نظر آئے گا یا پھر فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا ان تین چیزوں کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ہمیں ان چیزوں کو اور زیادہ ڈیپلی جاننے کی ضرورت ہے چلیئے شروع کرتے ہیں تو میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر قَتَلَ الْمَلِكُ رَجُلًا اب میں آپ کو اس کے معنی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں کہ کونسا کلمہ فعل ہے کونسا کلمہ اسم ہے میں ورڈ منگ لکھ دیتا ہوں ورڈ منگ یاد کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اور زبان کو سیکھنے کے لیے ورڈ منگ کا یاد ہونا بہت سی زیادہ ضروری ہے آپ ورڈ منگ یاد کر لیں میں لکھ دیتا ہوں قتل کرنا الملک کے معنی بادشاہ رجل ان کے معنی آدمی اب اس کا ترجمہ ہوگا قتل کیا بادشاہ نے ایک آدمی کو تو قتل کیا ہو جائے گا چونکہ یہ کام ہے تو یہ فعل ہو جائے گا الملک و بادشاہ ایک نام ہے تو یہ اسم ہو جائے گا رجلن آدمی یہ بھی ایک نام ہے تو یہ بھی اسم ہو جائے گا دوسری مثال لیتے ہیں زباح تو زباح زباح کرنا یہ کام ہے تو فعل ہوا ابراہیم نام ہے تو اسم ہوا اسمائل نام ہے تو یہ بھی اسم ہوا تیسری مثال لیتے ہیں نام الولد علی الفراش نام کے معنی آتے ہیں سونا یعنی سلیپ والا سونا گولڈ والا نہیں الولد کے معنی آتے ہیں لڑکا علا کے معنی پر فراش کے معنی آتے ہیں بستر کے تو ترجمہ ہوگا سو گیا لڑکا بستر پر تو نام چونکہ ایک کام ہے تو فعل ہوا لڑکا نام ہے تو اسم ہوا علا نہ نام ہے اور نہ کام ہے تو یہ حرف ہوا الفراش بستر ایک نام ہے تو یہ اسم ہوا چوتھی مثال لیتے ہیں الماؤ فی البعری معنی دیکھ لیجئے الماؤ کے معنی پانی فی کے معنی میں میں ان والا جو میں ہے جس کو ان بولتے ہیں انگلیش میں اور البعر کے معنی آتے ہیں کوا تو ترجمہ ہوگا پانی کوا میں ہے تو الماؤ نام ہے تو کیا ہوا یہ اسم ہوا فی نہ نام ہے اور نہ کام ہے تو یہ حرف ہوا اور البعر قوا تو یہ اسم ہے نام ہے تو یہ اسم ہوا آخری مثال لیتے ہیں رجع ابراہیم من السفری رجع کے معنی لوٹنا ابراہیم کے معنی یہ نام ہے ابراہیم من کے معنی آتے ہیں اس سے اور سفر کے معنی آتے ہیں سفر السفر سفر تو ترجمہ ہوگا لوٹے ابراہیم سفر سے ابراہیم علیہ السلام سفر سے لوٹے تو رجع ایک کام ہے تو یہ فعل ہوا ابراہیم نام ہے تو اسم ہوا من سے نہ نام ہے اور نہ کام ہے تو کیا ہوا حرف ہوا اسفر سفر نام ہے تو یہ اسم ہوا اب میں آپ کو ہومورک دیتا ہوں آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کام عربی میں لکھوں گا یعنی کچھ فعل لکھوں گا عربی میں آپ کو ان فعل کے آگے کوئی اسم لگا کر پورا سینٹنس بنانا ہے پورا جملہ بنانا ہے مثال کے طور پر میں لکھوں گا خالی نصرہ اس کے معنی آتے ہیں مدد کرنا میں لکھ دیتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس سے ایک پورا سینٹنس بنانا ہے آگے اس کے آگے جو اسم آئے گا جو کسی کا نام ہوگا آپ آگے لکھ لیجئے مثال کے طور پر آپ اس کو ایسے بنا دیجئے نصرہ الولدو لڑکے نے مدد کی آپ یہ یاد رکھی کہ جو آپ اسم لے کر آئیں گے اس پر آپ پیش لگائیں گے یہ پیش کیوں لگائیں گے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ سباق میں پڑھیں گے فتحہ میں نے کچھ افعال لکھ دیا ہیں آپ کو ان سے سینٹنس بنانا ہے میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں فتحہ کھولنا سمعہ سننا خلقہ پیدا کرنا جمعہ جمعہ کرنا نقالہ نقل کرنا کوپی کرنا جس کو بولتا ہے عبادہ عبادت کرنا رزقہ رزق دینا صوبارہ صبر کرنا تو آج کی یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ہم کو ضرور بتائیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ فرینڈز